ہلو دوستو تو دوستو آج کی ہم لوگ اس ویڈیو میں بات کرنے والے ہیں رشاپت کے شتک کے بارے میں لیکن دوستو میں آپ سے پہلے یہ معافی جاؤ گا کہ میں آپ کو یہ ویڈیو بہت ساتھ دیر میں دے رہا ہوں کیونکہ دوستو کلی رشاپت نے ارشتک بنایا تھا وہ مجھے ٹائم نہیں ملا کر ویڈیو بنانے کا تو چلی دوستو اب ہم لوگ اس ویڈیو کو شروع کر دیتے ہیں تو دوستو سب سے پہلے ہم لوگ بات کردے ہیں کہ جو رشاپت کا پچاس سا بنا تھا وہ کتنی کے اندوں میں بنا تھا تو دوستو رشاپت کا پچاس سا بنا تھا صرف ایٹی ٹوک کے اندوں میں اور دوستو رشاپت نے اس پچاسے میں کلچا چھوک کے مارے تھے وہ ایک بڑا چھککہ بھی مارا تھا اور دوستو یہ چھککہ آپ کو آخری میں دیکھنے کو ملے گا ہی اور اگر بات کردے ہیں رشاپت کے اسٹرائی گریٹ کی تو ان کا اسٹرائی گریٹ تھا 60.98 کا جو کہ دوستو اگر دیکھا جائے تو ٹیسٹ میچ میں ایک بہت اچھی اسٹرائی گریٹ بھی یہ مانی چاہتی ہے تو دوستو یہ تو بات کر لی ہم نے رشاپت کے شدق کی تو اب ہم لوگ بات کر لیتے ہیں رشاپت کے شدق کی بات لیکن دوستو اس سے پہلے میں یہ بتا دو کہ جب رشاپت کا پچاسہ پورا ہوا تھا اس کے بعد رشاپت اٹیک میں آ گئے تھے اور انہوں نے اپنے شدق بھی ایک چھککے کے ساتھ پورا کرا تھا تو چلیے دوستو اب جانتے ہیں کہ رشاپت کا شدق کتنی گندوں میں بنا تھا تو دوستو رشاپت کا شدق لگا تھا کل 115 گندوں میں دوستو جیسے کہ آپ دیکھ پا رہا ہوگے کہ بچاسہ پہ کل 83 گندے لی تھی لیکن جب شدق پر آیا تو رشاپت کے شدق پر آتے وقت بہت کم گیتے لی اور دوستو رشاپت کے اپنے اس پاری پہ کل 13 چوکے مارے یعنی دوستو 9 چوکے مارے اپنے دوسرے پچاسے پہ اور رشاپت کے بھی مارے اور ان کی بات کریں اسٹریک ریٹ کی تو ان کی اسٹریک ریٹ تھی 86.96 کی جو کہ دوستو اگر دیکھا جائے تو بہت اچھی اسٹریک ریٹ بھی یہ مانی جاتی ہے ٹیسٹ میچ میں اور دوستو ان کی اسی پاری کی قارن انڈیا سے مل گئی تھی تو یہ تو بات کر لی ہم نے شدق کی تو اب ہم نے بات کر لیتے ہیں نشپت کے پورے کی پورے ٹوٹال سکور کی تو دوستو نشپت دیکل 101 رن منائے تھے وہ بھی 108 گندوں میں اور دوستو رشاپت درے اپنی اس پاری میں کل تیرا چکے مارے ہیں اور انہوں نے کل تو بڑے بڑے چھکے بھی مارے اور اگر بات کرتے ہیں رشاپت کے اسٹریک ریٹ کی تو ان کا اسٹریک ریٹ ہے 85.5 رائے کا جو کہ دوستو اگر دیکھا جائے تو بہت زیادہ اچھی اسٹریک ریٹ ہے باری چاہے گی تیسٹ بیچ پہ اور دوستو اگر بات کریں کہ رشاپت آوٹ کیسے ہوئے تو دوستو رشاپت جیسٹ آٹیسر کی پول پہ آوٹ ہوئے دوستو رشاپت درے پول کو اڑھانے کی سوچی تھی اور جیسے جیسٹ آٹیسر درے پول فیک کی ویسے انہوں رشاڈ لگایا پول ہوا مٹھی اور ٹرے چوئے روٹ کے ہاتھ بھی آگئی اور اس کا رشاپت کو پویلین چاہنا پڑا تو یہ تو بات کر لی ہم رشاپت کے پورے کے پورے ٹوٹل اسکور کی بھی اور رشاپت آٹ کیسے ہوئے تھے اس کے پارے میں بھی تو دوستو میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ رشاپت کا یہ تیسرہ شتک تھا اور انگروں نے انڈیا میں یہ پہلا شتک پڑھایا تھا ٹیسٹ بیچ پہ دوستو ایسے تو ٹیسٹ بیچ کے ابھی انہوں نے ٹیڈونڈی اور اوڈی آئی بھی شتک نہیں ہی مارا ہے امید کرتا ہوں کہ رشاپت ڈیٹوٹی یا اوڈی آئی بھی شتک چلتی ہی مارے کے تو دوستو مجھے لگتا ہے مجھے جو آپ کو بتا رہا تھا اس ویڈیو میں فور میں آپ کو بتا چکا ہوں تو چلی دوستو دیکھتے ہیں کیسے بارے تھے رشاپت زیرے وہ تو پڑے پڑے چھکے اور کیسے کری تھی رشاپت کی وہ پڑی وکیٹ چلی دوستو دیکھتے ہیں